مبارک ترین نام میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کتاب مقدس میں مرکوم ہے کہ مسیحہ لکڑی کی صلیب اٹھائے کلوری کی طرف جا رہے تھے لیکن میں جب اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے شاید لکڑی تھی لیکن اصل میں وہ لکڑی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا بارے گران تھا جو مسیحہ اپنے کندے پر اٹھا کر کلوری کی طرف جا رہے تھے یہی تو سبب تھا کہ آپ کلام مجسم ہو کر اس دھرتی پر تشریف لائے کہ وہ خدمت لے نہیں بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان بوتیرو کے بدلے فیدیہ میں رہے یہ آپ کے اس دھرتی پر تشریف لانے کا اہم ترین مقصد تھا دوسرا کلمہ آپ کے دھن مبارک سے نکلتا ہے اور یہ مقدس لکہ کی انجیل اور اس کے تئیس باب کی انتالیس سے تینتالیس آیات میں پایا جاتا ہے اور اس کلمہ کا پس منظر یہ ہے کہ مسیحہ سلیب کلوری پر ہے آپ کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ بدکار تھے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ڈاکو کو کیا آپ نے سنا کچھ لوگ ہیں کتاب مقدس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں یہ تمہاری بائبل ہے ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکو تھے اور دوسری جگہ پر بدکار لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے کچھ لوگوں کو یہ اعتراض نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر بدکار لکھا ہے اور دوسری جگہ پر ڈاکو لکھا ہے لیکن سنیے گا بد کے معنی کیا ہے مجھے بتائیے برا کہ جو لفظ بد ہے بد کے معنی ہے برا اور کار ویسے پشتو زبان کا بھی لفظ ہے اس کے معنی کام کے ہے گویا بدکار کے معنی برا کام ہے اور ہمارے ہاں مشرق میں بدکار سے مراد زانی لیا جاتا ہے لیکن بدکار میں ہر وہ کام شامل ہے جو برا ہو تو بھائی یہ تو بتاؤ کہ ڈاکا ڈالنا کوئی اچھا کام ہے یہ ڈاکو تو یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وہ کرتے تھے لیکن دوسری جگہ بدکار تلقس استعمال ہوا ہے ڈاکا ڈالنا اچھا کام نہیں اس لیے یہ بدکاری میں شامل ہے اور نمبر دو صرف اتنا ہی نہیں وہ صرف ڈاکا نہیں ڈالتے تھے نامعلوم اور کیا کیا کرتے تھے یہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تھے جو برے کام کرتے تھے ان میں سے ایک مسیحہ پر لانتان کرتا ہے آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ایک لانتان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پسرے یزدان سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی صلیب سے نیچے اتار بچا اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی کیونکہ ہم دکھ پا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف والا شخص میں سمجھتا ہوں جب مسیحہ کے موں سے یہ پہلا کلمہ سنتا ہے کہ اے باپ ہاں جب یہ پہلا کلمہ سنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ایک بدکار کو ٹیکہ لگ جاتا ہے ہاں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا اوے پڑا بیڑا گھرک ہو جائے لیکن یہ یہ نہیں کہہ رہا یہ یہ کہہ رہا ہے اتنے دکھوں سے چور ہونے کے باوجب اے باپ انہیں معمول کرے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ اس سے مخاطب ہو کر اس کو کہتا ہے اے خدا بلکہ پہلے اس ڈاکو سے مخاطب ہوتا ہے اور اس نے کہتا ہے ارے جانتا نہیں کہ میں اور تو تو اپنے کرتوتوں کی سزا پا رہے ہیں یہ کرتوتوں کا لفظ پہا پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اور تو تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ صرف یہ ہے بلکہ مسیح سے مخاطب ہو کر وہ اپنی زمان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے کہ اے خداون خداون کا اقرار کرتا ہے کہ یہ خداون خداون ہے اے خداون جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو بادشاہی میں گناہ نہیں آتا تنکہ بادشاہی آتا تو وہ تسلیم کرتا تھا کہ نہ صرف یہ خداون ہے بلکہ بادشاہ بھی ہے اور وہ یہ بھی تسلیم کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو تو مجھے یاد رکھنا اور مسیح نے فرمایا نہ 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 تو مستقبل بید کی بات کیوں کرتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ کچھ موکرز یہ اتراز کرتے ہیں کہ مسیح تو اس وقت قبر میں چلے گئے تھے پھر دو سے پڑا ہی گئے تھے تو وہ پڑا ہی آتا تھے بھائی یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور غور طلب باتیں ہیں جب مسیح نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ مسیح خود فردوس ہے اور جہاں کہیں مسیح گیا وہ اس کے ساتھ گیا فردوس موبائل کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ تھی جدر جدر وہ جا رہا ہے نمبر دو ایمان لانے کے دو گھنٹے یا چار گھنٹے بعد نجات نہیں ملتی جو ہی تو مسیح پر ایمان لاتا یا لاتی ہے نجات اسی وقت تجھے مل جاتی ہے یہ کوئی میڈیسنز نہیں ہے کہ آپ کو دو گھنٹے کے بعد سر کا درد ٹھیک ہوگا نو 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 یہ خدا کی طرف سے منصوبہ ہے گناہدار انسان کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں یوں نجات پائے تو مسیح نے کہا تھا کہ اگرچہ تُو ابھی تو سلیب پر مر رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا ابھی تُو اگرچہ سلیب پر مر رہا ہے لیکن میں تُو جہا یہ کہتا ہوں کہ تُو مر جائے مر جائے لیکن تُو آج ہی فردوس میں میرے ساتھ ہوگا یہ اہم ترین سچائی ہمیں اس دوسرے کلمہ میں ہمیں نظر آتی ہے اور یہ کلمہ نجات تھا